اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں خیرے سے ہوں گے تو آج کی سیڈیو میں میں آپ کیلئے لے کر آیا ہوں پرفیکٹ کور کی لیکوٹ فانڈیشن کا ریویو جو آج کل بہت ہی زیادہ انڈیمانڈ ہے اور ٹاپ آف دا لسٹ ویریانٹس میں اس کا شمار ہوتا ہے جی بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں ہے تو آج میں چونکہ اس کی انبوکسنگ بھی کروں گا اور ساتھ اس کی جو انفرمیشن ہے کمپنی سے ریلیڈیڈ وہ بھی آپ کے س شیئر کروں گا تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنے آپ نے اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور فیس بک پر بھی ہمیں فالو کریں مزید اپ کامنگ ویڈیوز کے لیے تو بغیر وقت ہے کہ یہ جی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو ویڈز میں اس میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں بیسیکلی چار کلرز آتے ہیں میرے پاس ابھی دو اویلیبل ہے ٹھیک ہے جی ون ٹو ٹری فور میرے پاس پڑے ہیں رننگ کلرز جو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے وہ میرے پاس پڑے ہوں ہے جی یہ دیکھ لیں آپ ٹو نمبر اور ٹری نمبر ٹھیک ہے اور پرفیکٹ کور ہے جی کول بیوٹی کمپنی کی ہے جو کہ فارملی کول بیوٹی جس کا نام تھا اب نام انہوں نے چینج کر کے کول بیٹی رکھ دیا ہے یہ دیکھ لیں جی آپ کول بیٹی اگر آپ کو نظر آ رہا ہو ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کمپنی کی پرفیکٹ کوری لے اگر آپ کو اس کول بیٹی کی کوئی بھی فانڈیشن ملتی ہے بشرت یہ کہ وہ اوریجنل چائنہ کی ہو تو وہ آپ بلا جی جگ یوز کریں اس کا بینیف اور اس کے ریزلٹ بہت ہی زبردست ہے جی ٹھیک ہے اور یہ دیکھ لیں پرفیکٹ کور ہے جی فلالس سکین لسٹر کنٹیننگ موسٹرائزنگ فیکٹر ٹھیک ہے جی فارمڈیشن میک اپ فارمڈیشن آپ کو پتے جی ویسے ہی موسٹرائزنگ ہوتی ہے اور ونٹر سیزن میں بہت زیادہ یہ یوز ہوتی ہے اس کی یہ شیپ اس پر بنی ہے تو لیٹ سی جی اس کی انبوکس کرتے ہیں انبوکسنگ اور دونوں میں آپ کو میں ایک ڈیفرنس دکھا رہتا ہوں جی یہ دیکھ لیں اپن کر کے تو میں نے رکھی مئی ہے یہ دیکھیں جی کچھ اس طرح سے اس کی پیکنگ آپ کو نظر آئے گی جی یہ دیکھیں پرفیکٹ کور موسٹ سکین فارمڈیشن پروٹیٹر ٹھیک ہے جی یہ دیکھ لیں کول بیٹی یہ دیکھ لیں آپ کول بیٹی یا کول بیٹے جو بھی ہے ٹھیک ہے جی دسکین ٹرن آؤٹ اینجیٹک چام اور یہ ہے جی اس کا ٹھیک ہے نیٹ ویٹ اس کا جو ہوتا ہے سکسٹی گرام اس میں ٹوٹل اس کے اندر میٹیریل ہوتا ہے اور اس میں بہت زیادہ نا لائٹ ش شیڈ آتے ہیں بہت ساری فیمل جو پسند کرتی ہیں جی لائٹ شیڈز کو تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے جی ایک یہ ہے اس کا کلر اور دوسرے والا کلر جی اس کو بھی ہم کھولتے ہیں جی یہ لیں کھول لیتے ہیں جی اس کی بھی انبوکسنگ کرتے ہیں اور یہ چیز آئے گی جی یہ دیکھیں اب ٹو اور ٹری میں زیادہ فرق نہیں ہے یہ بہت زیادہ لائٹ کلر ہے یہ اس سے تھوڑا سا ڈارک کلر ہے ٹھیک ہے بہت ساری فیمل جو پسند کرتی ہیں جی لائٹ کلر کی فارمڈی ہونی چاہیے تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہے جی واٹر پروف ہے سویٹ پروف ہے پانی سے پسینے سے خراب نہیں ہوتی بیس پھیلتی نہیں ہے آپ نے بہت ساری فانڈیشنز یوز کی ہوں گی یا بہت ساری فیمل کی آپ نے چہروں پہ دیکھا ہوگا کہ میک اپ ہوا ہوتا ہے لیکن وہ چہرہ نہ تھوڑا سا بلیکش سا یا گریہ سا آپ کو وہ فیل ہوتا ہے تو اس میں وہ چیز نہیں ہوتی وہ ہوتا ہے جی ہلکی بیسز یوز کرنے پہ آپ کو اس کا فرق پتا چلتا ہے کہ جی یہ ہلکی بیس یوز ہو گئی ہے اور اس وجہ سے سکین پہ جو انا کریکس وغیرہ بھی پڑ جاتے ہیں اور سیکنڈلی فیس بلیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تقریباً آدھے پونے گھنٹے بعد یا گھنٹے بعد تو یہ اریجنل ہے جی کول بیٹی چائنا کا برینڈ ہے یہ ایک دفعہ پھر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی کول بیٹی ہے جی ٹھیک ہے اور یہ اس کی پیکنگ ہے یہ دیکھ لیں جی آپ بہترین فانڈیشن ہے جی پاکستانی برینڈ کافی سارے ہیں اور ان کے مقابل میں ہے جی آپ پرائس کے حوالے سے اور باقی ساری ڈیٹیل میں نے ڈسرپشن میں دی ہوئی ہیں وہاں پہ جا کے آپ چیک کر سکتے ہیں جی تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے کوئی کمنٹ ہے یا کوئی فیڈبیک آپ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ ضرور دیں جی ٹھیک ہے تو سبسکرائب گریجی چینل کو مزید اپکمنگ ویڈیوز کے لیے تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ